اسلام علیکم تو جناب اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں کہ ہم تو کیپچاس کے اگر میرے پاس دو تین چار اکاؤنٹ ہے تو اس کا بیلنس جو ہے مطلب ایک میں میرے پاس آدھر ڈالر ہو گیا ٹھیک ہے پھر دوسرے بی میں میرے پاس میرے پاس جو ہے نا آدھر ڈالر ہو گیا پھر تیسرے ایسے میرے پاس دو تین اکاؤنٹ ہے اور میں تمام کا بیلنس ایک دوسرے میں ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے بات یاد رہے کہ جس اکاؤنٹ سے آپ دوسرے اکاؤنٹ کو پیسہ بیج رہے ہیں نا ڈالر بیج رہے ہیں اس اکاؤنٹ کا جی میل آپ کے موبائل میں آن ہونا چاہیے جیسے میرے فر ایکزمپل میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آن لائن ورک ٹو سیون سیون میرا جی میل ہے ٹھیک ہے اب یہ بیلنس میرا ہے وان پوائنٹ ایٹ تری یہاں پر میرا جی میل بھی یہاں یہ والا آن ہے دیکھ لیں ٹھیک ہے اب ہم فنڈ کو ٹرانسفر کرتے ہیں مطلب بیلنس میں دوسرے جو ہے نا ٹو کیپچا کے اکاؤنٹ میں بیجنا چاہتا ہوں میرا دوسرا ای میل ہے وہ آن لائن ورک ٹو ایٹی ایٹی اب میرے پاس بیلنس جو شو ہو رہا ہے وہ ہیں وان پوائنٹ ایٹ تری وان پوائنٹ ایٹ تری جتنی بھی آپ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے سینڈ پر کلک کر لیں دیکھیں میری ای میل میں ایک ای میل چلا گیا اب یہاں پر آتے ہیں ریفریش کرتے ہیں دیکھ لیں یہاں پر ای میل آئی ہے ٹھیک ہے میں دیکھ لیا کہ یہ دونوں ای میل ٹھیک ہیں چیک کر لیا تو پھر اس لنک پر کلک کر لیں دیکھ لیں یہاں میرے پاس بیلنس زیرو ہو گیا اب میں اس ایکاؤنٹ میں لے جاتا ہوں جب پر میرا بیلنس ٹرانسفر ہو گیا ٹھیک ہو گیا دیکھیں یہ ٹو ایٹی والا تھا نا دیکھ لیں یہاں پر میرا بیلنس آ چکا ہے تو امید ہے آپ کو یہ بات سمجھیں اب میرے پاس تین چار ایکاؤنٹیں اس میں آدھا آدھا ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے تو اسی کے ذریعے میں تمام کا بیلنس ایک ایک ایکاؤنٹ میں جمع کر کے اس کو مطلب اب ساتھ ساتھ یہ بھی سیکھ لیں کہ اس کو ویڈرا کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں یہ ریکویسٹ پی آؤٹ یہاں پر آ جائیں گے دیکھیں بیلنس ایویلیبل یہاں ہم ایک ڈالر سے ویڈرا لے سکتے ہیں ہمارا یہاں پر میرا بیلنس ہے نا 1.83 ٹھیک ہے تو یہ ریکویسٹ پی آؤٹ ہو گیا ٹھیک ہے یہاں پر ہار نیچے آ جائیں دیکھیں میں نے یہ تیسری بار اس ایکاؤنٹ سے ویڈرا لینے کی جو اینہ ریکویسٹ بیج دیا ٹھیک ہے تو امید ہے آپ کو یہ سب کچھ سمجھ آ گیا ہے اب اس کے لئے پریشان نہ ہو یہ ایٹی ایم کا والٹ کیسے بنتا ہے کیا چیز ہیں یہ میں آپ کو تفصیل یہ ایک ویڈیو میں بتاؤں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے تب تک اللہ حافظ